بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری جو ہے سپریم کورٹ بار ہاؤسنگ سکیم سے متعلق ہے اور ہم نے موقع پہ جا کے جو وہاں سے تفصیلات حاصل کی ہیں وہ آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ بار ہاؤسنگ سکیم پر وکلا کے گروپس اپنی اپنی سیاست اور اپنا اپنا موقع پیش کر رہے ہیں یہ ہاؤسنگ سکیم تقریباً سات سال سے مختلف تنازیات کا شکار چلی آ رہی تھی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے مجودہ صدر لطیفہ افریدی نے اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے عملی اقدامات تو کیے مگر اپنے ساتھیوں کے الزامات کی زد میں آ گئے اس ہاؤسنگ سکیم کی اصل حقیقت جاننے کے لیے خبریں ٹی وی ڈاڈ نیٹ نے موقع پر جا کر صورتحال کا جیزہ لیا یہ ہاؤسنگ سکیم سرینہ چوک سے ٹھیک آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور چودری نظیر چوہان نے وکلا کے ساتھ مل کر ایک چوڑی سڑک کے ذریعے اس ہاؤسنگ سکیم کو پار کروڑ سے جوڑا ہے موقع پر مجود سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سیکٹری خزانہ افضال جنجوہ کا کہنا تھا کہ سارا کام سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے دو باتیں جو ہے نا وہ بڑے دوسری سیٹ سے جو ایک سپریم کورٹ کی جو جو جیجمنٹ کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنی جیجمنٹ میں کوئی قویسچن آف لاؤ تھے وہ ڈیسائیڈ کیے اس کے حوالے سے اور دوسرا یہ تھا کہ آپ یہاں پر پوزیشن لے کر تو آگے جو ہے دیویلمنٹ ورک شروع کیا جائے اس میں کچھ تھوڑی سی پرابلمز آ رہی تھی یہ کہنا کہ ہم نے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے یہ غلط ہے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ یہ ہے کہ یہاں سے پوزیشن لے کر یہاں پر جو ہے دویلمنٹ کی جائے اور دویلمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے کرنی ہے ہمارا صرف اس میں کردار اتنا ہے کہ ہم نے چودی نظیر صاحب اور بشیر صاحب سے ملاقات کر کے ان سے یہ بات کی پیس فل پوزیشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے دوسرا یہ کہنا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو لینڈ ایکوائر ہوئی تھی اوارڈ یافتہ یہ وہی جگہ ہے جس کا اوارڈ ہو چکا ہے یہ وہی جگہ ہے جو اس وقت ہاؤسنگ اتھارٹی کے نام پہ ہے ٹرانسفر ہو چکی ہے ہم صرف اس میں پوزیشن انہیں دے رہے ہیں کہ وہ پوزیشن لے کر یہاں پر ڈویلمنٹ کام شروع کریں اور یہ کہنا کہ وہ کلا کے پیسے ڈوب گئے آپ دیکھئے یہ پروجیکٹ غالباً دوہزار تیرہ چودہ پندرہ اس وقت سے یہ چل رہا ہے دوہزار سولہ تک یہ اٹھارہ تک یہ تقریباً فائلوں میں گم تھا اس کے بعد ہاؤسنگ اتھارٹی آئی فونڈیشن نے کام شروع کیا جو دوہزار بیس تھا اس میں یہ معاملہ ہائی کورٹ سے اور پھر جو مالکان ہے ان کے ساتھ ایک لٹیگیشن چل رہی تھی وہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا سپریم کورٹ نے جب اپنا کیس ڈیسائیڈ کیا تو اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ جناب سید کلوی حسن شاہ صاحب انہوں نے بڑی میند سے اور بڑی کوششیں کی اور ان کے دور میں یہ جو ہے پروجیکٹ جو ہے سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد اس کی کوئی صورتحان واضح ہونا شروع ہوئی صحیح اتفاق یہ ہے کہ اکتوبر میں چونکہ آٹھ اکتوبر کو غالباً ججمنٹ آئی تو اسی اکتوبر میں الیکشن ہو گئے نئی بڑی آگئی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی ان سے پورا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ لیا کہ اب تک کیا صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم جب آگے چلے تو ہوسنگ اتھارٹی کا ہمیں کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ شاید لائنڈ مافیا کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے ہماری نیک نیتی اس میں یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے ایک طویل عرصہ سے جو ہمارے وقالاج ہیں پانچ سے سال ہو گئے ہیں جن کے پیسے یہاں پر انہوں نے دی ہوئے ہیں چالیس چالیس لاکھ روپے تو وہ انتظار میں ہیں ہم نے خاجہ بشیر صاحب سے نظیر صاحب سے جو ذاکرات کی ہے جو بات کی اور یہ نہیں کہ ہم نے کوئی اپنے طور پر میں نے یا خدا نہ خاصتا صدر صاحب یا سیکٹر صاحب نے کر دے اگزیکٹیو کمیٹی کے جلاس میں اس بات کو اپروف کیا گیا کہ ہم اس معاملے کو لے کے سپروائزری کمیٹی میں جانتے ہیں اور سپروائزری کمیٹی وہ ہے جو چیف جسٹس پاکستان کے نوٹیفکیشن پر بنی ہوئی ہے جس میں ایک سیٹنگ جائش صاحب ہے موزز ہمارے جناب جسٹس مقبول باکر صاحب اور اس میں دو جو ممبر ہیں ایک سید قلبی حسن شاہ صاحب ہیں اور دوسرے رشید عریضی صاحب اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت وکالا کے دو گروپ ہیں جو پولٹیکس کر رہے ہیں ایک انڈیپینڈٹ لائرز گروپ ہے جس سے ہمارا تعلق ہے ایک پروفیشنل گروپ ہے سپروائزری کمیٹی میں جس وقت دو ممران کا انتخاب کیا گیا تو اس کا خیال رکھا گیا کہ دونوں گروپ کا ایک ایک نمائندہ ہو اور اسی طرح رشید عریضی صاحب پروفیشنل گروپ کی طرف سے آئے سید قلب حسن شاہ صاحب ادھر سے آئے ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہم یہ معاملہ سپروائزری کمیٹی میں لے کے گئے سپروائزری کمیٹی میں ہاؤسنگ آتھارٹی کے جو ڈی جی آوسنگ اور دیگر جو ان کے نمائند دیتے ہیں ان کو بلائیا گیا تو وہاں پر بیٹھ کے بات چیت ہوئی سپروائزری کمیٹی کی اجازت سے اور ہاؤسنگ جو آتھارٹی ہے ان کی منظوری کے بعد ہم نے مذاکرات کیے کہ یہ پوزیشن ہے یہ ہمیں دیا جائے اور الحمدللہ اس وقت جو صورتحال ہے تقریباً ایک ہزار سے زائد کنال جگہ ہے جہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں پلر لگے ہوئے ہیں یہ رستہ بھی آپ ابھی اس رستے سے آئے ہیں ایک وقت تھا یہاں سے آنا مشکل تھا آج یہ ایک سو تیس فٹ کی رستہ ہے اس کو پر پلر لگے ہوئے ہیں یہاں سے ہم روز آتے ہیں یہ ہم منومنٹ بنا رہے ہیں انشاءاللہ اسی پروگرام تو یہی ہے کہ اگلے دس پندرہ دن میں ہم اس کا افتتاق کریں گے بقاعدہ آپ آگے وزٹ کریں گے دیکھئے کہ آگے جو رستہ ہے وہ تمام جو ہے انہوں نے تقریباً ہمیں ایک ہزار کنال تو پوزیشن دے دیا ایک تھوڑا سا ایشو جو ہے باقی پوزیشن کا ایشو نہیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ باقی پوزیشن ہم دیتے ہیں لیکن وہاں پر اب یہ رستے میں آپ دیکھیں کہ کچھ فصل لگی ہوئی ہمیں کئی کاشتے ہیں تو انہوں نے کہا جس وقت یہ کٹائی ہو جائے گی اس کے بعد یہ پوزیشن آپ کے آئے جائے گی اور دو ازار کنال لینڈ شیرنگ ہے وہ لینڈ شیرنگ کی پیپر بھی میرا خیال ہے زید ہی ہیں انہوں نے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال سے جو کالونی وہ کالا کی جو کالونی فائلوں میں دبی ہوئی تھی الحمدللہ اس اگزیکٹیو کمیٹی کی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے سیکٹری ہیں باقی ممران ہیں ان کی کابشوں سے ان دوستوں کے تعاون سے سپرو وائزری کمیٹی کی سپرو ویژن میں اور ہاؤسنگ اتھارٹی کی نگرانی میں ان فائلوں سے نکل کے گراند کو اپر آگئی ہے اور یہ ریالٹی آپ کے سامنے ہیں دوسری طرف چودری نظیر چوہان کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس دادت دہشت گردی اکٹ کے تحت مقدمے درج کروا کر زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ہمارے اباؤ جو عداد کی زمینیں ہیں اور ہم عدالتوں سے سرخرو ہوئے یہ دوزار کنی میں جو پہلا عبادی تھی انہیں نے مارے دیں عملہ کیا ہے کوشش کی انہیں قبضہ کرنے نہیں اسا انہوں نے کہا کبضہ نہیں کر رہا دیتا انہوں نے ساڑے پرچے کرائے بغیر لین دیئے دیاں اسا ان کو کبضہ نہیں دیا اساڑے پھروں کو یہاں انہوں نے شل پھینکے اسا پھر انہوں نے کبضہ نہیں لین دیتا اساہے ساڑے پرچہ کرا دیا سیون ایٹی تک اساہے دو مین دے تو کیس بکت نہیں رہا کسا بجا نل اساہے پرچے کرنے آگی اپنے شاہ صاحب دی انہوں نے کہا کہ قلب شاہ آسان صاحب جن کو یہ بندلانہ کر رہے ہیں ان کا ایک مللہ دوری سبین نہیں ہے موریاں میں یہ ان کی نیکی سمجھان ان کی اللہ واسطہ انہوں نے کہا بیہ کے تو سانے معاملہ میں آل کراتا ہوں کیونکہ موریاں میں ان کا مللہ جدی پوچھتی سارا آنا جانا وہاں پیر مریدی بھی یا سارا کچھ بھی یا انہیں نے کہا سارے آسان تو اڈرنال بیہ کے معاملات کر سان اور پھر آئے سارنال بیٹھے سار اس صبح فریدی صاحب کے لکشوں نہ آگے ادھر آئے انہیں کیا جی آسان نال تو اڈرنال بیہ کے مذکرات کریں گے کہ تو سان سارنا بیہ کے سلح سفائی نال آسان تو اڈرنال اللہ تو سان سارنا لکش کرو لینڈ ڈریکٹر خاجہ بشیر نے خبریں ٹی وی ڈار نیٹ کو بتایا کہ موزہ تمہ کی بہت قیمتی زمینیں ہیں اور ہوسنگ آتھارٹی کی رپورٹ بدنیتی پر مبنی تھی ہم کام کر رہے ہیں اس لئے ہمیں گالیاں بھی دی جا رہی ہیں لیکن ہماری نیت صاحب ہے اور اللہ ہمیں سرخ رو کرے گا جس وقت افریدی صاحب صدر بن کے یہاں آئے اور یہ سترہ رکنی ٹیم آئی تو ہمیں پیغام آیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں اپنے انٹرویو میں اور آج پھر اسے دھرار ہوں تو ہم نے کہا جی موشٹ ویلکم ان کا بھی موقع سن لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ پہلے والے لوگ تو نہیں ہیں جو ڈیلر بن کے ہمارے پاس آئے تھے لیکن جب یہ پوری سترہ رکنی ٹیم ہمارے فارم آس پہ ہے جس کا آج میں وزٹ کراؤں گا جس وقت انہوں نے یہاں سیکشن فور لگایا تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ زمین ہے ہماری باپ دادا کی زمین ہے اور یہ زبردستی ہم سے چھن رہے ہیں یہاں کوئی ایسا ائرپورڈ نہیں بن رہا ہم وہاں میں رائے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بن رہی تو لوگوں نے اس پہ غصے کا ظاہر کیا اور انہوں نے ایک عید کر لیا سب نے تمہ اور موریاں والوں نے ہم کہ ہم ضمین آف سنگ کو نہیں دیں گے صحیح ہے اور اسی لیے یہ آئی کورڈ میں گئے آئی کورڈ صرف تعدائی انہوں نے کہے سپریم چونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا اگر سپریم کورڈ باہر بیش میں نہ ہوتی ان کی انوالمنٹ نہ ہوتی تو پہلی بات ہوئی یہ آف سنگ والوں کے نام پہ یہ زمین جاتی ہی نہیں تھی یہ ایک قوت تھی ایک عزت تھی ان کے ساتھ کیس لڑنا بھی بڑا مشکل تھا پہلے تو پاکستان میں کوئی وکیلی بھی ہمیں نہیں مر رہا تھا جو ان کے خلاف جا کے عطالت میں کھڑا ہو وہ نائیم بخاری صاحب نے قربانی دی انہیں کہا مار تو مجھے پڑے گی برادری سے مجھے بار نکال دیں گے اسلام دوہ تو بند ہو جائے گی لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہے میں یہ کیس ہر قیمت پر سٹینڈ کروں گا اور لنوں گا صحیح ہے ٹھیک ہے پھر ہم سپریم کورڈ میں چلے گے ہمارا جو اگریمنٹہ وہ سپریم کورڈ بار سے ہے اس وقت ہم اس پوزیشن پر کھڑے ہیں جہاں چودری نظیر سینچوان صاحب کی ذاتی ملکیتی زمین بائی سو چھے قنال جہاں سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے باقی زمین لوگوں سے اگریمنٹ کر کے سب سے بڑا رقبہ تھا جناب وسیم صاحب کا جو پندرہ سو قنال کا اگریمنٹ میں نے پہلے انٹیویو میں بھی بتا چکا ہوں اور آج بھی وہ بہت نائی سنسان ہیں پڑے لکھے انسان ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا اب یہ جہاں سے آپ گھوم کے آئیں یہ تقریباً چھے سے آٹھ ہزار قنال زمین ہے کسی کا کوئی اعتراض سامنے اگر آیا ہے یا کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے پرابلم یہ ہے کہ آفسنگ سوسائٹی سے جو کاغذات کلیر ہوتے جاتے ہیں وہ مالکان کو لے جا کے وہاں دسخواہ تم اٹھے گرا کے قبضہ ان کے ایڈاور کرتے جاتے ہیں قبضہ تو انہیں دے دیا ہے اب اس کے اندر جو مالکان ہیں ان کو کلیر کرتے جا رہے ہیں میں سپریم کورٹ بار پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں پہ نہ آئیں جھوٹے پروگنٹوں پہ نہ آئیں خدا رہا آپ آئیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں یہ آپ کی زمین آپ جس وقت چاہیں دن اور رات جس ٹائم آپ چاہیں یہاں آپ نے اپنی رہشے بنانی ہے آپ کے بچے یہاں رہیں گے اور انشاءاللہ آج اگر آپ کے ذہنوں میں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے ہمیں ہر قیمت پہ دعا دیں گے کہ ایک اچھی جگہ کا انتخاب ہمارے والدین نے کیا ہے اور اسے ویسے بھی جنت کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں وقلہ کی طرف سے ایک الزام یہ بھی سامنے آیا تھا کہ سینئر وکیل قلب حسن شاہ کی موضہ موریاں میں پانچ سو کنال زمین ہے اسی لئے انہوں نے نظیر اینڈ کوک سے مہدہ کیا لیکن نظیر چوہان اور مقامی زیمیداروں کا کہنا تھا کہ اگر قلب حسن شاہ کی ایک مرلہ زمین بھی یہاں ہو تو ثابت کرنے والے کو مو مانگا انعام دیں گے ایک تالی سو کنال پر بنائی جانے والی یہ وقلہ ہوسنگ سکیم ایک طرف پارک روڈ سے جڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف سی ڈی اے کے ہوسنگ پراجیکٹ پارک انکلیف سے ملی ہوئی ہے جہاں سی ڈی اے سے راستہ ملنا یقینی ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً چھ ماہ بعد وقلہ کو ان کے پلارٹس ہوسنگ اتھارٹی دینا شروع کر دے گی مگر یہ بار یقینی ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اگلے دو چار الیکشن اسی ہوسنگ سکیم کی بنیاد پر ہوں گے جی تو ناظرین یہ تھی موقع کی صورتحال اس وقلہ ہوسنگ سکیم کے حوالے سے جو مخالف وقلہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوگی اس میں سے اگر کوئی بھی وقیل اپنا موقع دینا چاہے تو ہمارا ادارہ حاضر ہے ہمارا فورم حاضر ہے ہم ان کا موقع بھی دیں گے لیکن موقع پہ جا کے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی وہ ہم نے انٹرویو کی شکل میں اور اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھائی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ